السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے دوستوں امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے تو دوستے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو پورا انڈ تک دیکھئے گا ایک بھائی نے میرے کو سوال کیا ہے کہ بھائی کفیل کمپلینڈ کر کے بیان لگوا سکتا ہے کہ پلیز ایک بار بتا دینا مجھے چھٹی جانا ہے اور میرا کفیل فائنل ایگزٹ نہیں دے رہا ہے یہ بھائی کا سوال ہے اور یہ بہتے ہیں میں ڈومیسٹک ورکر ہوں تو بھائی دیکھئے سعودی عرب میں ٹرول بین لگنے کے بہت سارے کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے نا کفیل جو ڈومیسٹک ورکر کو ٹرول بین لگاتا ہے تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے یا پھر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا آپ کے اوپر چوری کا کیس لگا دیتا ہے چوری کا کیس میں کیا ہے نا جب تک کیس کلیر نہیں ہوتا جب تک آپ جو ہے سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ہیں یا کوئی ایسا بڑا کیس اگر دال دے گا آراسمنٹ وغیرہ کا تو اس کے اوپر بھی آپ کو وہ کیس کو کلیر کرنا پڑے گا جب تک آپ کا ٹرول بین نہیں ہٹے گا یعنی کہ وہ کفیل ہی آپ کے اوپر سے ٹرول بین ہٹا سکتا ہے ہاں اگر آپ کو آپ کے اوپر کفیل نے کیس کیا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیس کرنا پڑے گا کفیل کے اوپر اس کے لئے آپ کو جانا پڑتا ہے لیبر کورٹ ٹھیک ہے وہاں جانے کے بعد آپ کو کمپلین کرنا پڑے گا جو آپ کا کفیل رہتا ہے اس کے نام سے پھر وہ اپائنمنٹ ملے گا اس کے بعد لمبی چوڑی کہانی چلتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن لگا سکتا ہے آپ کا سوال سمپل سا ہے کہ کیا کفیل کمپلین کر کے ٹرول بین لگا سکتا ہے تو بلکل لگا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کیس دال دے گا آپ کے اوپر اور کیس دالنے کے بعد آپ کے اوپر سے آپ کے پاسپورٹ نمبر پہ ٹرول بین لگ جائے گا تو آپ ائرپورٹ پہ جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے ہے نا تو بس آپ کوشش یہ کرو کہ فائنل ایکجٹ مت مانگو اپنی کفیل سے اور سیدھا سیدھا بولو میرے کو چھٹی جانا ہے اور واپس آنا ہے ٹھیک ہے اب وہ دل میں کیا سنچتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو بس محبت سے پیار سے بولنا ہے میرے کو چھٹی جانے دیکھو بھائی یہاں کے سعودی کے جو لوگ لوکل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا پیار محبت سے بات کر کے نکل جانا چاہیے اس کے علاوہ لڑائے جھگڑے کرتے رہیں گے نا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اگر اٹھا کے کیس ڈال دے گا تو وہ کیس جب تک نپٹے گا نہیں تب تک آپ کو جانے کا مشکل ہو جائے گا صحیح ہے اگر نورمل کوئی حروب ڈال دیتا ہے جیسے بھاگ گیا کر کے رن آوے کر کے اگر ڈال دیتا ہے تو وہ حروب میں جو ہے آپ ترہیل کے ذریعے جا سکتے ہیں یا بہت سارے آفیسے سب ہی کھل رہے ہیں سعودی عرب میں جو کہ پیسہ لے کر کے بندے کو اگزیٹ آگا کے بھیج رہے ہیں اور جو بندہ ترہیل سے جاتا ہے وہ بندہ سعودی عرب تین سال تک نہیں آ سکتا بھائی ٹھیک ہے یہ جو بین ہے نا تین سال کا جو حروب ہے نا یہ جو ترہیل سے بندے جاتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر لاغو ہے ابھی وہ ہٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو حروب وہ تین سال کا ہٹا ہے وہ صرف چھٹی جو گئے تھے لوگ ان کے اوپر سے ہٹا ہے جو چھٹی جانا چاہتا ہے وہ چھٹی جا کے دوسرے کفیل کے پاس آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے میں نے ویڈیو بنا کے ڈالا ہوئے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے اور یہ بھائی کا سمپل سا جواب ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اور یہ بھائی کو سمجھ میں آنے کے لیے میں نے اتنا بول کے ویڈیو بنایا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے اچھے سے بس آپ چھٹی لیو اور چلے جاؤں ٹھیک ہے اور جھگڑا مت کرنا جھگڑا کرو گے تو لگا سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ اگر کیس کر دے گا آپ کے پاسپورٹ پر ٹھیک ہے تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا جانے میں ٹرول بین لگا سکتا ہے ٹھیک ہے نا سمپل سا جواب ہے اور جو بھی بھائی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میں اگر کچھ اس کے بارے میں نولیج ہے کوئی جانکاری ہے تو ضرور کومنٹ میں بتانا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چل سکے کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں چھوٹا سبڈیٹ تھا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آیا ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک کریے آگے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتانے اس بھائی کے لئے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے نا جزا کرنا